تو تمہاری اوقات ہے میری اوقات ہے اس کرسی تمہاری اوقات ہے تم کیا ہو تم کیا ہو تمہارے پاس اس معاشرے میں جی رہے ہو تو ہاں تو یہ اس طرح بات کرتے ہیں بوس سے موکری دے رہا ہے تو تمہاری اوقات ہے بوس بندے کی ایسا دھونگی رکھ کر گلپنڈ بندے کو پاگل ہو گئی ہو کیا یہ کیا یہ کیا بجتبیزی ہے جنگلی سلری ڈیڈ لگ گیا اچھا اچھا کیا ہو گیا کیا ہوا یہ لگ گئی مجھے ہوا کیا اسلام علیکم ویڈیو میں ہوں مہران اور آج کی ویڈیو میرے سارے ویڈیو سے بہت ڈیفرنڈ ہونے والی ہے آج کی ویڈیو میں ہم نے ایک آفیس میں ہم آئے ہوئے ہیں یہ میرے دوست کا آفیس ہے اس نے ایک جاب انٹرویو کے لیے کچھ لوگوں کو بلائے تھا تو میں نے اس سے ریکویسٹ کی میں نے کہا پلیز مجھے اپنی جگہ پر ایک پرینک کرنے دیں میں اپنی آ پرینک میں نے بنائے اور پرینک بہت ہی اچھا بنائے اور مجھے امید ہے اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آنے والا ہے اس کا پارٹ ٹو اگر آپ کو چاہیے تو آپ کمنٹ میں مجھے لازمی لکھے گا کہ پارٹ ٹو ضرور چاہیے باقی ویڈیو اچھی لگے آپ نے لائک کرنے شیئر کرنے چنل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن لازمی دبانے میں آپ سے ویڈیو کے بعد ملوں گا اور ایک امپورنٹ بات کروں گ ہوا تو ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے انجوائے کریں سبح سے لے کر شام تک شام سے لے کر سبح تک کم این بیٹھ کیوں نہیں آپ کس سے پوچھ کے بیٹھیں میں نے کہا بیٹھنے کو تو یہ کیا بات ہوئی آپ جوب کے لیے آئی ہو تو یہ کونسا میڈم والا ایٹیٹیوڈ آپ آتے ہی بیٹھے گی ایک تو آپ فارمل ڈریسنگ میں بھی نہیں ہو سوری سوری کیا تو ایسے ملتا ہے جوب کسی کو یہ کیا ہے یہ کسی بھی آپ کی بیٹھیں سی بی بی کا فائدہ نہیں ہے ڈیریکٹ لی بات کرنے میں زیادہ فائدہ ہے آپ کا نام کیا ہے پورا نام کیا ہے پورا نام نیہا ملک نیہا ملک تو ایسے بولے نا پھر یہ آدھا نام کیوں بتا رہی ہو یا تو سوچ کے بتا رہی ہو آپ کو خدری پتا نہیں نہیں مجھے بتا رہا ہے ہم دونوں ہاں کیا ایچ کیا آپ کی 24 24 راتیں نکال کے دین اور راتیں دونوں ملا کے دونوں ملا کے کوالیفیکشن کیا آپ کی میٹریک سوری میٹریک آپ نے یہ ایڈ نہیں پڑھا تھا کہ یہ جوب جو ہے یہ گریجویٹ والوں کے لیے ہے آپ کی آنکھوں میں موتیاں اترا ہوتا ہے اس ایڈ کو پڑھنے کے ٹائم پر آپ نے لکھا تھا ضرورت مند کے لیے ضرورت مند جی جو اس جوب کے لیے صحیح ہو جس کی کوالیفیکشن اس جوب کے مطابق ہو اب اس کا مطلب تو یہ نہیں میں کسی ویلڈر کو یہ جوب دے دوں یا کسی پینچر والے کو میں اس جوب پہ لگا دوں ضرورت تو اس کو بھی ہے ضرورت تو ٹھیلے والے کو بھی ہے اس کو لگا دوں میں آپ اپنے ساتھ دو تین ویلڈر اور تین چار ٹھیلے والے اور ایک دو یہ پینچر والے بھی ساتھ ہی لے آتی سب ہی کو لگا دیتے میں نے تو اسی لئے کمپنی کھولی بھی ہے چلے ایکسپیرینس کتنے ہیں وہ بتا دیں نیڈ پڑھی ہے وہ ٹھیک ہے ایکسپیرینس کیا ہے پہلے کہاں کہاں جوب کیا آپ نے کبھی جوب نہیں کیا ادھر لکھا ہاتا چار سال کا ایکسپیرینس تو آپ ہمارے لئے کیا کروں گی کتنا سیلری آپ ایکسپیکٹ کرتی ہو کسی جوب سے کتنی سیلری ملا آپ کو لگے یہ میری ضرورت پوری ہو جائے گی تیس ہزار چل جائے گا تھائی تھاؤزن یہ جو جوب ابھی جس کے لئے آپ آئی ہو نا اس کی سیلری ہے ساڑھے چار لاکھ روپے اس کے لئے میں گریجویٹ چاہیے سوفٹوئر انجینئر چاہیے اس پہ آپ جو ہے پورا نہیں ہوترتی تو آپ کوئی اور جوب مطلب آپ کے پاس جیسا ہی جوب ہوں گی تو اس میں سے کوئی ایک دے گا صاف صفائی کا کام کرنا آتا ہے آپ کو نہیں وہ نہیں کر سکتی ہے نہیں آتا کھانا بنانا آتا ہے نہیں آتا پھر آپ دنیا میں عام لینے آئی ہو کچھ بھی نہیں آتا چائے بنا لیتی ہو کھانا نہیں بنا پاتی چائے بناتی ہو کھانا بھی نہیں بناتی صاف صفائی بھی نہیں کر سکتی آپ کو کیا جوب دوں گے میرے پاس ایک اور جوب ہے میری پرسنل اسسٹن کی جو پوسٹ ہے وہ خالی ہے میں اس سوفٹوئر انجینئر والے جوب کے بعد میں اسی کے لئے اہد ڈالنے والا تھا لیکن اب آپ آگئی ہو اور آپ ماشاءاللہ خوبصورت بھی ہو میں چاہتا ہوں میری پرسنل اسسٹن ایسی جو پورا دن آفس میں میرا موڈ اچھا رہا ہے آپ کو پتہ ہے اچھا چہرہ دیکھنے سے موڈ اچھا ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے نہیں میرا مطلب ہے آپ پرسنل اسسٹن میرے لیے آپ نے فائل نہ نے کبھی چائے بنا لی اور اگر میں کلیر الفاظوں میں آپ کو بتا دوں پہلے آپ کو سیلری بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ میں کم سیلری دے رہا ہوں آپ کو میں تیز زہر آپ نے بولے نا تین کو نہ دوں گا نوے ہزار نوے ہزار آپ کی سیلریوں کی کام صرف دو گھنٹے کا ہوگا آپ جو ہے میری گل فنڈ بن جائے اور مجھ سے پیار سے رہے ہیں یہ ہی ہے آپ کو سلری نہیں ملتے ہیں کیوں آپ کو ضرورت نہیں ہے گھر میں ماں بہن نہیں تمہا ہے الحمدللہ سب ہے ماں بہن ہے گل فنڈ نہیں ہے لڑکیوں کو بلاتے ہیں میں نے آپ کو شرم نہیں ہے کیوں مجھے شرم نہیں ہے کیونکہ میں محنت کرنے ہی ہوں محنت کرنے ہی ہوں اچھا گریجویٹ لکھا ہوا ہے اور آپ میٹرک اور یہ بینے ایکسپیرینس کے مو اٹھا کے آگئی اور یہ میری اچھا ہی ہے میں آپ کو نائنٹی تھاؤسن دے رہا ہوں کون دے گا میں نے ایکسپیرینس کے جاہل ہو آپ پڑھی لکھی بھی نہیں ہو میٹرک کر کے بیٹھ گئی ہو تو کیا ہوتا ہے تمہاری عوقات ہے اس جوب کی تمہاری عوقات ہے تم کیا ہو تمہاری عوقات نہیں ہے تم کیا ہو تمہاری شکل پہ لانت تمہاری شکل پہ لانت نہیں جو میٹرک کے ساتھ گریجویٹ کے پوست پہ آئی ہو تمہیں شرم نہیں آتی ہے کیا ہمیشہ فائدہ ہی اٹھانا سیکھا تم لوگوں نے تم لوگوں نے تم لوگوں نے کس کس نے اٹھا ہے فائدہ جو آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں وہ فائدہ ہی اٹھاتے ہیں آپ کو بڑا تجربہ بڑا تجربہ اس چیز کا مجھے لگتا کہ پہلے دس بار ہو چکا آپ کے ساتھ شٹ اپ کیا ایک تو پیسے دے رہا آپ کو مفت میری کہہ رہا گلپنٹ بندے کو پاگل ہو گئی ہو کیا یہ کیا بھٹا بیسی ہے شیڈ اپ آواز نیچے ایسا سبق سکھاؤں گی نا دل میں تارے رکھا دوں گی یہ اس طرح بات کرتے ہیں بوس سے موکری دے رہا پیسے دے رہا پیسے دے رہا نوہ ہزار دے رہا دل میں تارے رکھا دوں گی نوہ ہزار جا کر اپنے گھر میں نوہ ہزار ڈیڈ لاک لے لے ڈیڈ لاک سلری ڈیڈ لاک لے مجھے نہیں کرنیا لڑھا کھا دے رکھا اچھا سوری بات رہا رہا بتا رہا جو بات رہا جو بات رہا خطرناک لگ رہا مجھے بات رہا آپ کو بتایا گی کس چیز کامی وہ کیمرا لگایا وہاں لگایا لڑکیوں کو نہیں بلایا بیٹھے پلیز پلیز یہاں بیٹھے پیٹھے میں مزاگ کر رہا تھا میں کوئی جوہب انٹرویو والا نہیں ہوں جوہب انٹرویو والا والدر بیٹھا مجھے میں نے اس سے ریکویسٹ کی میں نے کہا سر آپ انٹرویو میں ایک کے ساتھ فرانک کرنے آپ کو ایک بانت بتاؤں باہر بیٹھی تھی میں نے سی سی ٹی وی میں دیکھ کے میں نے بلے اس لیکی کے ساتھ مجھے پرینک کرنے دے اور انہوں نے مجھے اجازت دی اس کے بدلے آپ کو وہ جوب دے گا میری گیرینٹی بینے انٹرویو کے نہیں نہیں سیریس والا سیریس والا جوب دے گا نہیں آپ ایسا نہ بولے آپ سے میری ایک میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا یہ ویڈیو اپنے چینل پر لگا سکتے پلیس پلیس نہ مت کیجئے گا بہت محنت بہت یہ ہاتھ پہ قسم سے لگ گیا یہاں سے دیکھیں خون بھی آ رہا تو آپ دیکھیں آپ مزاگ کیا کرتے ہیں مجھے پتا ہے لیکن اگر لیکن اس کے ابھی دیکھیں آوڈینس کو پتا چلا نا کہ ہر لڑکی ایسی نہیں ہوتی اچھی لڑکیں بھی ہوتی ہیں اتنے آپ نے کہا مجھے تیز دار روپے بھی ملے بہت ہے میں نے دو لاکھ کی آفر دی پھر بھی آپ نے منا گیا اس سے آوڈینس کو پتا چلا کہ آپ مطلب کتنا ماشی اللہ اچھا کیریکٹر ہے آپ کا اور پاکستان کی اکثریت لڑکیوں کا کیریکٹر ماشی اللہ ایسا ہی ہے بلکہ آپ پلیس اجازت دے دیں چلی ٹھیک ہے تینکی سو مچ میں ہی اٹھائیں گے میں آپ کے لئے جو کر سکوں گا میں کروں گا میرا بہادہ ہے آپ سے باقی آپ ایک بار سمائل کریں اس والے کیمرے میں ہاتھ ہلا دیں پلیس ایک بار اس والے میں بڑی پیاری سمائل ہے آپ بای یہ میری چھوٹی سے کوشش تھی اگر آپ کو یہ کوشش اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک پلیس کیجئے اگر فیس بک پہ دیکھ رہے تو پیچ کو فالو کریں اور اگر یوٹیوب پہ دیکھ رہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں ہم آپ سے کسی اور ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ